اس بات کی دلیل ہے کہ آج اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو کل کو ہماری باری بھی آنی ہے کاری صاحب یہ بند سن لیجئے کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ہم کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل نیک کیا 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 ہے میں یہ رو رو کے بکاروں میرے آقا آنا میں یہ رو رو کے بکاروں میرے آقا آنا ورنہ اس درد بھرے دل کا ٹھکانہ کیا ہے میں اسے حکار جو چلاؤ تو گوغہ سن کر لوگ آ جائے کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے جھمگٹا دیکھ کے مخلوم کا آ جائیں حضور آ کے فرمائیں فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے یوں کرے عرض فرشتے کے گناہگار ہے ایک ہم اسے پوچھتے ہیں اب تیرا منشا کیا ہے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے لوگو آیا میرا حامی میرا کمخارِ عمم آ گئی جا تنے بے جا میں یہ آنا کیا ہے پھر نظر کاف اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا کملی اوڑ کے آقا چلے آئیں گے ہشر کا سانا منظر بدل جائے گا کملی اوڑ کے آقا چلے آئیں گے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ ایسی سرکار کے ہوتے ہوئے مجھے خطرہ کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کا خاتمہ بالیمان ہو حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ سے سوالی نے سوال کیا کہ خاتمہ بالیمان کسے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دل کے اندر ڈر ہو خوف ہو اور ساتھ ہی بخشش کی امید ہو اس درمیانی حالت کو حالت ایمان کہا جاتا ہے دعا مانگا کریں کہ ہم سب کا خاتمہ بالیمان ہو گبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے اور روزِ محشر آقا کریم کی شفاعت نصیب ہو جائے میں حدیعنات کے لیے عالم اسلام کے عظیب سناقان ہر دل عزیز سناقان جنابِ الہاد کاری شاہی محمود قادری صاحب کو دعوتِ نا دیتا ہوں تشریفلہ آقا کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائے احباب محبت سے ناروں کی گون میں استقبال کی دیئے گا نارہِ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھائیں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت سے مل کے نارہِ رسال نارہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوکہ تاجدارِ ختمِ نبوکہ جنابِ الہاد کاری شاہی محمود